اپنی من پزند فلمیں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں پلی موویز اوم نماز شیوائی اوم نماز شیوائی اوم نماز شیوائی مزار برق گرے لاکھ آندھیاں اٹھیں وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں موسیقی 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 دھاکر صاحب آپ نے مجھے سمجھا ہوتے کی بات کرنے کے لئے بلایا تھا ہم بات نہیں فیصلہ کرتے ہیں اور یہ فیصلہ ہم نے پانچ ہزار روپے میں کر دیا یہ صرف تمہارے لئے لو اچھا تو آپ مجدوروں کے ساتھ میرے وفاداری خریدنا چاہتے ہیں تمہاری اپنے گھر اپنے بچوں کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں تمہارے دو بچے ہیں پچھلے دس دن سے تمہارے گھر میں صرف ایک بار چولا چل پیا ہے وہ سب میں جانتا ہوں تھاکر صاحب اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر ہماری مانگے پوری نہیں ہوئی تو وہ چولا ایک بار بھی نہیں چلے گا لیکن اب کچھ اور چلے گا تھاکر صاحب تو محمد ہم کی دے رہے ہو جی نہیں میں آپ کو چتاؤ نہیں دے رہا ہوں آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں کہ اگر آپ مجدوروں کی مجبوری ان کی تکلیفیں ان کے دکھ درد سے مو فیریں گے تو تم ان کے دکھ درد کی جنتا مت کرو وہ ہم دور کر دیں گے تم اپنے بال بچوں کا دکھ درد دور کرو لے جاؤ یہ روپے اور ان کو بھر پہ کھانا دو اور ان سب کو بھوکے مرنے دو حکر صاحب آپ کے ان نوٹوں میں جن کا پسینہ چھانتا ہے جن کے خون سے نکلی یہ شراب پی کر آپ جھوم رہے ہیں جن کی ہڈیاں کھلا کھلا کر آپ اپنے حویلیوں کے لیے مٹی اور کارا بناتے ہیں میں بھی ان میں سے ایک ہوں کالی چھرن یہ نوٹ تو کیا آپ اپنی ساری دولت بھی ان قدموں پہ رکھیں گے تو ٹھوکر مار دوں گا میں مر جاؤں گا تھاگور صاحب اپنے ساتھیوں سے گدار ہی نہیں کروں گا رکھئے یہ پانچ ہزار اپنے پاس آپ کی شراب کے کام آئیں گے کالی چھرن تم نے شراب دیکھی ہے شراب کا نشہ نہیں دیکھا اگر ہم نشہ میں آگئے تو ہم سب کو مٹا کے رکھیں گے ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہم سے ہے زمانہ زمانے سے ہم نہیں بندھو کے تیور ٹھیک نہیں لگتے سرکار چندن لگا کے اب کیا ہوگا اب وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے کلوہ موسیقی 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 بیچاری کوئی کانٹرکٹ اور ملا ہے دن رات بیچارہ مٹی سیمنٹ اور پتھروں میں لگا رہتا ہے لنجیت تم سے کوئی ملنے آیا ہے آتا رو پہلی بات تھاکور ابھی تک یہ سمجھتا ہے کہ تم لندن با اور دوسری بات تمہاری رہائی میں صرف تین مہنے باقی ہیں ان دنوں کوئی ایسی حرکت پر کرنا جس سے تمہاری سزا بڑھ گیا ہے کیونکہ تھاکور کی بیٹی کے ساتھ میں نے تمہاری شادی تیہ کر دی یہ ہوئی نا کچھ بات ٹڑی اب ایسا لگتا ہے کہ آپ سچ مجھ میرے باق ہیں ایک بار شادی ہو جائے پھر دیکھنا آپ کی شان و شاکت کیسے واپس آتی ہے بیٹھے تھاکور کے پاس کروڑوں ہیں تس راک سے زیادہ تو زمین کا لگان آتا ہے اچھا تب تو ہمارے لیے لگانی بہت ہے ارے نہیں زندگی میں کچھ بھی بہت نہیں ہوتا اکھل مندی اسی میں ہے کروڑوں پہ نظر رکھو ٹھیک ہے ڈیٹ شادی ہو جانے دیجئے پھر دیکھئے میری نظر کہاں کہاں جاتی ہے لگان کے ساتھ ساتھ تھاکور کے کھیتوں کا اناج بھی اپنا ہی ہوگا دیکھ چاہ رہا ہے اٹھا لے اپنے ہرسے کا اناج چندن لگا کے تیار کیجئے منیم جی اس بار فصل بہت کم ہوئی ہے اگر تین ہی سے آپ اٹھا لے جائیں گے تو میرے بچے بھوکوں مر جائیں گے آپ کو انہ نہیں جانو کا واسطہ ہے منیم جی لو بھائیو سن لو واسطہ بھی دیا تو ان ننگے بھوکوں کا اب آپ ہی بتائیے میں چاہے اس کے ساتھ میں انیائے کر رہا ہوں ارے بھائی آخر تھاکور صاحب کا حق ہی مانگ رہا ہوں نا سیرو دیکھ چا رہے ہو اٹھا لے سامن نا اے منیم انہوں نے کڑکتی دھوب میں اپنا جسم جلا کر یہ اناج پیدا کیا ہے اس اناج کہے کہ ایک دانا گنگو کے پسینے سے نہ آیا ہے اسے سنچنے میں گنگو کے خون کی ایک ایک پوند خوش گئی ہے اس پر صرف گنگو کا دیکار اور کسی کا نہیں ہے منیم لو بھائیو سن لو فسل کے لیے بیج ادھار دے تو تھاکور پیل خریدنے کے لیے نکت رکم ادھار دے تو تھاکور اور فسل کٹ جائے تو ادھکار گنگو کا مطرور اگر اتنا ہی ادھکار دلانے کا شک ہے تو کرجیں خود کیوں نہیں چکا جاتے ارے جس خاتے میں صرف جمعہی جمعہ لکھا ہے وہ کرزہ تو بھگوانی نہیں چکا سکتا منیم شیوہ فاکور کے کام میں دخل دے گا تو پچتا آئے گا بچتا آئے گا وہ جو غریب کے موہ سے نوالا چھنے گا تم لوگ مجھے یہاں اس کی تھمکیاں سنوانے کے لیے لائے چندل لگا کے اٹھو سرام جا دیکھو میں کہتا ہوں شیوہ اٹھ جا ارے شیوہ اگر اٹھ گیا تو تم لوگ زمین پر لیٹے ہوگے ارے دیکھ کھا رہو مارو مارو لگتا ہے تم لوگ کھا اللہ ٹھو کی بھاستہ سمجھتے ہو آئے 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 موسیقی 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 کرن یہ سب کام تجھے ایک نہ ایک دن جیل بھیجوا دیں گے ورزش کرنے کی کیا ضرور تھی پیار کا کام پیار سے ہونے دی تیرے پیار کا یہ طریقہ مجھے پسند نہیں ہے شرم لیاتے تجھے ارے شرم تو عورتوں کا زیور ہے اور تو اسی زیور کو پہنانے کے بجائے اسے اٹھار لینا چاہتا ہے لوگ تجھے غریبوں اور معسموں کا مدلگار بولتے ہیں تیرے نام کے ساتھ دان ویر کرن کا نام جوڑتے ہیں اور تو لٹیرا بننا چاہتا ہے اپنے نام کو اتنا نیچے گرانا چاہتا ہے سونی تیری باتوں میں بہت دم ہے آج تُو نے مجھے اپنے ہی نظروں میں گرنے سے بجھا لیا لیکن مجھے غلط نہ سمجھنا میں کیا ہوں یہ دوپر والا ہی جانتا ہے ساز لیتا ہے اتنا بھاری سامان کو نتارے گا ابھی تُو نے ہمارا ساز و سامان دیکھا ہی نہیں ہے اگر دیکھے گا نا تو بھاگے گا یہاں سے چلا ہمارا جوتا دے اے کنڈکٹر اے کنڈکٹر اے کنڈکٹر ارے یہ بچھوں اور سامان کو ہمارا ہی جوتا ملتا ہے سونے کے لیے اے کنڈکٹر اے کنڈکٹر یہ لے کھل نیچے اُترو نیچے اُترو کیا نیچے اُترو جی صاحب نیچے تو ہم ایک بار اُترے تھے ہوای جہاز سے اے ایرپورٹ پہ پہنچے ہوای جہاز کا پیٹرول ختم ہو گیا پیٹرول ختم ہو گیا ہم نے دھنکنی سے دروازہ پکڑا ایسے کھولا اپنا دائے پائر باہر نکالا اور ہم کود گئے اور تالیاں بچ گئی تھی تالیاں آپ تھے وہاں نہیں آپ نہیں تھے وہاں تم چھت پہ کیا کر رہے تھے ہم چھت پہ سو رہے تھے تم بس کے ٹکٹ کے بارہ روپے اسی پیسے دے دو ارے بھائی سفر کے پیسے کیوں دے ہم نے سفر کیا ہی نہیں ہم تو دراصل درخ پر سو رہے تھے درخ پر سو رہے تھے اس کے بعد آپ کی بس ہمیں لے کے چلے گئے ایک تو آپ ہمیں اپنے گھر سے اتنی دور لاتے اس کے بعد آپ ٹکٹ بھی مانگتے ہیں بس فر کیا ٹکٹ پیسے دےنے پڑیں گے ہم ٹکٹ کے پیسے نہیں دیں گے کیوں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے ارے تو بیت چلو پولیس ٹیشن ہم پولیس ٹیشن نہیں چلیں گے کیون کہ ہم کو پولیس سے ڈر لگتا ہے میں نہیں جانتا پیسے نہیں جیتے ہم کمال کے اٹمیوں کمال کی کیا بات ہے جیسے تم رؤ رک کے بات کرتے ہو ہم رؤں کے پیسے دیں گے میں کہاں رؤں کے بات کرتے ہو ارے 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 کنڈاکٹر صاحب ناراض کیوں ہوتے ہو ٹکٹ کے پیسے میں دیتا ہوں میرے ٹکٹ کے پیسے آپ کیوں دیں گنا پکڑو اسے یہ لوگ پکڑ لیا ہے بارہ روپے آنا ہے اسی پیسے آچھا اچھا آہاں دس روپے اور ہاں یہ لو اے یہاں کیا نوکری کی تلاش میں آئے ہو آجی صاحب یہاں نوکری کیا کریں گے ہم نوکری تو ایک بار کی تھی ہم نے ڈلی میں کانسل آفیس میں آہاں بڑا لشان دفتر تھا لمبا چوڑا دفتر تھا کتا رہی کتا رہی تھی وہاں پر کتا رہی تھی چا ملتا تھا وہاں گالیاں گالیاں آہاں سرکار کا اور کام ہی کیا ہے گالیاں دینا کونسی سرکار ارے بھائی جس کی وجہ سے ہم نے وہ نوکری چھوڑی نام اس کا تھا آلو سرکار ہم اسے کہتے تھے آلو سرکار پوٹیٹو گورنمنٹ وہاں کا سپر انٹیننٹ تھا اچھا 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 میرا نام رام بھروسے ہے آوڈی ڈو اور تم اس شہر میں نئے معلوم ہوتے ہو بات سنو اگر تم کوئی چیز کی تکلیف ہو تو رام بھروسے ہوتل میں آ جانا شکریہ مگر تم یہاں کام کیا کرو گے اب جب یہاں آ گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہی پڑے گا اور پھر بھگوان جو ہے نا کوئی نہ کوئی سرپیور ہے تو ہم سے ملا ہی دے گا یہ کیا روز روز بیماروں کا کھانا دیتے ہو ہمیں ہمیں تمہارے ہوتل میں رہنا ہی نہیں پر میڈم اس سیزن میں آپ کو کسی ہوتل میں جگہ ملنے والی نہیں نہیں چاہیئے ہوتل بھوٹل ہم کسی کے گھر میں پین گیس بن جائیں گے یا کوئی گیس ہاں جون لیں گے کم آن گرلز کہیں جگہ ڈھونسیں کتنا ہے بد نصیب زفر دفن کے لیے دو کا زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں اسے نہیں ملی تھی لیکن آپ کو مل سکتا ہے مکار ہمیں ہفتے بھر کے لیے کوئی مکار چاہیئے ہفتے بھر کے لیے ہفتے بھر کے لیے ہو یا سال بھر کے لیے یہاں کہ گلی گلی کچھے کچھے کونے کونے سے ہم واقف ہیں لیکن کرایا آپ کو ہفتے بھر کا پیشگی میں دینا پڑے گا آپ جگر تو دکھائیئے دیکھ یہ گھر میں نے تیرے لیے بنایا ماں میرے لیے ہاں ہاں یہ گھر تیرے پیار سے رنگا ہوا ہے پر کبھی اس گھر کی دیواریں میری ممتہ میرے سوہاک کے اجالے سے روشن ہوئی تھی میرا بڑا بھائی اس ہی گھر سے جدہ ہوا تھا اور مجھے پورا وشواس ہے وہ جب ہی لوٹے گا وہ ہی لوٹے گا اور جب تک وہ نہیں لوٹتا میں اس نئے گھر میں نہیں رہو گی یہ کٹیج کرایا پر مل سکتا ہے یہ ہاں ضرور مل سکتا ہے کیوں نہیں مل سکتا یہ تو میری موسی کا ہے موسی کا آپ یہ ہی رکھئے میں ذرا موسی جی سے بات کر کے آتا ہوں یہ ہی رکھے گا ضرور مل جائے گا اگر خالی ہوا تو موسی 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 دیکھ تو کون آیا ہے موسی موسی میں آیا ہوں تیرا بیٹا اقبال ہاں موسی میں ہی ہوں موسی 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 یہ باقی کے دس بہت ہے دونوں وقت کی روٹی ہو جائے گی صاف ہے پانی بھی صاف ہاتھ بھی صاف دراصل بات یہ ہے کہ اس ہوتل میں صفائی کا بہت خواہ لکھا جاتا ہے وہ دیکھیں منیجر صاحب مکھیوں کا صفائیہ کر رہے ہیں بڑی صفائی سے صفائیہ ہو رہا بڑیاں کھانے میں کیا ہے سب کچھ ہے آپ کیا کھائیں گے مطر پنیر ہے مطر پنیر مطر پنیر کیوں بات دراصل یہ ہے کہ گراکو کی صحت کا خیال لکھنا ہمارا پہلا آسول ہے مطر کا سیزن نہیں اور ڈبے کا مطر ہم کھلاتے نہیں پنیر 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 دراصل دودھ کو پھاڑ کر بنایا جاتا ہے اور چیر پھاڑ پر ہم وشواس نہیں کرتے آپ جانا ہم پر وشواس کیجئے ہمارے پاس کل دس روپے ہیں جیب میں اب دس روپے میں آپ ہم کو بڑیاں کھانے کھلا دیجئے دس روپے میں تو دو بک کا کھانا آ جائے گا میں کام کرتا ہوں آپ کے لئے ڈال لاتا ہوں کھاؤ ڈال جیڑی نبے نال بھائے آ کھلا دو اب بھی لائے ہاں دوہ تین روپے گا نہیں تیرہ روپے گیا دیا جاؤ جاؤ ڈس روپے اور لے کے او دے دونا میری ماں بہت بیمار ہے میرے پاس پیسے نہیں جاؤ جاؤ ڈس روپے اور لے کے او پیٹے ماں بہت بیمار ہے تیری ہاں لے بھائی بچے کو دوا دیتے نا کہاں جا رہے صاحب کھانا نہیں کھائیں گے نہیں استاد بھوک نہیں بھوک نہیں اب پیسے نہیں میں نے سب دیکھ لیا آپ جو سا ہم درد ہمارے یہاں سے بنا کھائے چلا جائے تو ہمیں بہت افسوس ہوگا آئیے کھانا کھائیے نہیں یار بھوک نہیں آپ کو اس قریب کی قسم نام کیا ہے تیرا فقیرہ نام رکھتا ہے فقیرہ دل کا بہت امیر ہے تو چل اقبال اقبال اٹھو صبح ہو گئی صبح تو ایک بار ہوئی تھی ارے بھائی واقع صبح ہو گئی لو چائے پیلو نید اچھی آئی راہ سردی کچھ زیادہ تھی سردی ساب سردی تو ہم نے دیکھی تھی ہم نے دیکھی تھی سردی ایسی سردی ایسی سردی ایسی سردی کڑاکے کی سردی سب کچھ سکڑکا آدھا آدھا ہو رہا تھا ایک آدمی چھے فٹ لمبا گیا واپس آیا تین فٹ تھا بلکہ پونے تین فٹ تھا سب کچھ آدھا آدھا ہو گیا تھا ہاتھ آدھے پہر آدھے ناک آدھے ہوت آدھے آدھا آدھا سب کچھ ہو گیا تھا بلکہ بہت سی چیزیں تو ایسی تھی جو کہ بلکل ہی غائب ہو گئی تھی غائب ہو گئی تھی دھونڈنے سے نہیں ملی ہاں ہاں آپ تھے ماں نہیں آپ نہیں تھے ماں چائے پیلو چائے پینے سے پہلے میں کرلو ہاں جلدی کرو اس سے پہلے چھڑکی غسل خانے میں جائے تم پہلے گز جاؤ اور نہاں ہو تو نہاں بھی لینا موسیقی 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 کیا پوچھتے خاک سر سے لے کے پیر تک پسینہ پسینہ تھا کیوں کیا پھانی اتنا گرم تھا گرم سب کچھ گرم تھا سب کچھ میں چلتا ہوں چہاں جاتے ہو میں نے چاہے مگایا لیا اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی نہیں جانے دو بیٹی یہ ہے اقبال اس شہر میں نیا نے آیا ہے اور اقبال یہ ہے ہماری چھٹکی ان سے میں مل چکا ہوں کیسے مجھ سے کب ملے ہو نہیں وہ ملے ملنے والا ملنا نہیں میں بھج گیا تھا میں آپ کو دیکھ چکا ہوں کیا دیکھ چکے ہو دیکھنے والی چیز کون نہیں دیکھے گا کیوں رام بروسی جی بلکل بلکل چھٹکی تو کھلے کھلے کیا دیکھ رہی ہے دیکھنے والی چیز دیکھ رہی ہے اور کیا چیز تو ہم نے دیکھی ہے صاحب چیز تو ہم نے دیکھی ہے صاحب غلط جگہ تو نہیں آگیا گھر تو ملائی ہے کون ہو تو یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تم لوگ کون ہو اور اس مکان کے اندر کیسے آئے تم یہاں بھی اچھا تو یہ سب تمہاری سازش ہے کیسری سازش ہم نے پانچ سو روپے دے کر مکان کراہ پر لیا ہے دیکھیں یہ مکان میں نے اپنی ماں کے لیے بنوایا ہے ہٹل کے لیے نہیں چلی اپنا بریہ پہ سٹا اٹھائی چلی آرے آرے یہ کیا زبردستی ہے زبردستی آپ نے کیا محمد صاحب ایسے ہی آہاں رہ رہی ہے جیسے زندگی پر یہی رہنا ہے چلی مکان کھالی کریں ہم کھالی نہیں کریں گے ارے کیسے کھالی نہیں کریں گے نہیں کریں گے دیکھیں میں صاحب میں آپ کو اچھی طرح بتا رہا ہوں جائے آپ نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے بلکل نہیں ارہ کیسے چکھانے تمہاری احمد میں تمہیں اس بیزیتی کا مرسہ چکھاؤں گی مزدہ چکھانا مم صاحب کیونکہ مجھے صرف اچھی چیزیں چکھنے کا شوق ہے آئیے آئیے وہاں شیوہ سوپنجی آت شیوہ آج تک تیرے خلاف جتنی شکایتیں آئیں پنچائت نے ان پر اس لیے دھیان نہیں دیا کیونکہ تُو نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے اور ہمیشہ کرتا رہوں گا لیکن آج جو تُو نے تھاکور کی بیٹی کے ساتھ کیا 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 میں نے کوئی میرے گھر میں زبردستی گھوسائے گا کیا میں سباہر نہیں نکلوں گا اس نے نیشا دیوی کا اپمان کیا ناریزارتی کے ساتھ انیائی کیا ارے وہ انیائی کے نئے نکتے کیا کیا رہے تری دیوی کے ساتھ تُو نے بلکتار کرنے کی کوشش کی اُن کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی چندر لگاتے ہیں اُن اوہ تھاکور کے پیر کی ٹھوکر مجھ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے میں تو تجھے اور ترے تھاکور کو یہاں زندہ کر دوں گا سمجھے دیکھا بھائیوں ارے دیکھا اس کا جلم دیکھیں اس کی گنڈا گری ارے آج تو اس نے تھاکور کی بیٹی پر حملہ کیا ہے کل اگر تمہاری بہو بیٹیوں کو ہاتھ لگا گا تو تم کیا کر لوگے اس سالے بدماج کو مارو 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 جس نے ابھی ماں کا دودھ پیان سامنے آجا مارو ویدmon ویدہ ویدہ مارو ー ویدیو یہ سچ ہے جس صاحب کہ میں گناہگار ہیں میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے وہ روپے سرکاری خزانے میں جمع نہ کر کے غریبوں دھوکوں اور بیماروں میں بانتی ہے انصاف کرنے والے اگر اس سے گناہ سمجھتے ہیں تو ہاں میں گناہگار ہیں مجھے سزا دیجئے سارے بیانات اور ثبوتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے عدالت ملزم کرن کو چھ مہینے قید با مشکت کی سزا دیتی ہے کرن کوئی مجدور نہیں جسے کام کروائے گا ہے کس میں حمد سامنے والے ہے کس میں حمد کام کروائے گا مجھ سے سمحال کے بڑے بھائی حمد سامنے والوں میں بھی ہوتی ہے اچھا تجھ میں حمد ہے آسنا لو چھوں اچھا آچ لے دو انہیں اور کال دو او لاغہ الیک سل میں چلاب چلاب اپنے جیلر سے کہنا یہ توفہ ہمیں پسند آیا ایسے مردانہ زیور ہمیں اچھے لگتے ہیں سنو یہ چاوی لیتے جاؤ ورنہ زندگی بھر یہیں پڑے رہو گے یہاں نمبر ہے رہے تیرا ساتھ سو چھے آسی تب ہی اللہ تو اس پر مہروان تھا پرنہ اب تک مر گیا ہوتا بڑے بھائی کسی کی دعائیں تیرے کام آگئی پرنہ مزا آجاتا ابھی نہیں چھوٹے بھائی مزا تو اس دن آئے گا جس دن تم پہار نکلو گے میں اس دن کا انتظار کروں گا یہ تم نے کیا کیا ان مزدوروں کے پیسے رکھ لیا میں کیا کرتا میرے ہاتھ میں خوجلی ہو رہی تھی لیکن یہ غلط ہے کیوں غلط کیا اس میں جو پیسے اس نے مزدوروں کو دینے کے لیے دیا یا میں نے مزدوروں کو دے دیا جو پیسے اس نے میری آواز بند کرنے کے لیے دیا وہ میں نے اپنے پاس رکھ لیا اب سمجھی تم اتنے اچھے اچھے کپڑے پہن کر ہوتلوں میں کیسے جاتے ہو تجھے چلنا ہے ہاں لیکن میرے پاس ویسے کپڑے نہیں ہیں ارے تو ایک بار اشارہ کر کے دیکھ میں تیرے لیے کپڑوں کی ملیں کھولوا دوں گا تو چل شام کو تیار ہے نا بس چل میرے ساتھ موسیقی یہ میرے پوٹ یہ ایک اور بلائنڈ رکھ کم سے کم شو تو کرانی تھی یار آپ کے بتے بانٹو جی بات ایسی ہے یہ جو کھیل آپ لوگ کھیل رہے ہیں نا بہت کچھ سلولی سلولی کھیل رہے ہیں سلولی سلولی اور یہ سلولی سلولی کھیل میں کیا ہوتا ہے مجھا چلا جاتا ہے لیڈیز بیٹے ہوتے ہیں بور ہو جاتے ہیں بلکل پوری میرے پاس ایک کھیل ہے جس کا نام ہے بیگم ڈھونڈو کیا مطلب دیکھئے یہ دس یہ دس یہ رانی یعنی ٹین ٹین وین اب ان تین پتوں میں رانی ڈھونڈیے بیگم بیگم ڈھونڈیے مال لگائیے ایک کے دس بنائیے بیگم ڈھونڈیے یہ میرا ایک ہزار بیگم پر بیگم 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 بلکل بیگم ڈھونڈیے بیگم ایسا ہمیں ایسا ہمیں ایسا ہمیں ایسا ہمیں ایسا ہمیں خیلی کمال که مالک مالک باال که یہ بھی دلائی یہ تو تینوں دلیں خراب ایسا 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 خراب ایسا DIE ایسا ایسا موسیقی 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 کہ سما دھو آدھار ہو گیا تنو دنو بے ایک زمانہ کہ تجھو سا دیار ہو گیا کہ تجھو سا دیار ہو گیا اچھی گوشی بوجی بوجا تنو بے اچھی گوشی بوجا تنو بے اچھی گوشی بوجی بوجا موسیقی 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 میرا ہی نام کرن ہے بولو کیا کام ہے میں بدلہ پور میں سکول ماسٹر ہوں تو یہ پیس ہزار روپیہ اور زیور میری ساری زنگی کی پونجی ہے اسے میں نے اپنی بیٹی کے لیے جمع کیا ہے خانج میری بیٹی کی شادی ہے اور اور رن جی تو اسے اٹھا کر لے گیا ہے کیوں میں نے عدالت میں اس کے خلاف گواہی دی تھی اسی کا بدلہ لینے کے لیے شاید اس نے اگر بارات واپس سے لگی تو میں کسی کو مون دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا میری بیٹی کو بچا لو کرن میں زندگی بھر کی کمائی ہوئی پونجی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں یہ پونجی تمہاری بیٹی کی شادی میں کام آئے گی جاؤ بارات آنے سے پہلے تمہاری بیٹی لگن منڈپ میں ہوگی چھوڑ دو، چھوڑ دو مجھے میں تمہارے ہاتھ چھوڑ دیا چھوڑ دو باندھا چھوڑ دو مجھے نہیں چھوڑ دو جاؤ چھوڑ دیں گے لیکن ایک بات سنو اگر تمہارا باپ پیسے لے کر نہیں آیا تو تمہاری ڈولی تو نہیں اٹھے گی لیکن میں تمہارے ساتھ سوہاگ رات ضرور مناؤں گا ہاں باندھا باندھا تم اور کیا چاہتے ہو اس لڑکی کو یہاں سے کوئی نہیں لے جا سکتا اور میں اسے یہاں سے لے جانے کے لئے آیا ہوں اگر آج کے بعد ایسی کمی نے حرکت کی تو میں تمہیں زندہ سمین میں کر دوں گا میرا نام یاد رکھنا کرن موسیقی اوپوہ وہ بات نہیں ڈیڈی سیوک رام کی بیٹی کی شادی میری ہار ہے اور آپ کا بیٹا ہار برداشت نہیں کر سکتا بیٹے جنگ جیتنے والے چھوٹی مٹھی رلائی کی ہار پر دھیان نہیں دیتے تمہاری جیت نشا اس کی وکر کرو سنائیں آج کل ایک گمار سی لڑکی کے ساتھ کالڑ کا شیل کے کنارے اس کا مکان ہے ادھر آؤ اس گھر کا مالک کون ہے کیوں کرایے پر چاہیے کیا کتنے دنوں کے لئے چاہیے ہم ہفتے بھر کے لئے دے سکتے ہیں ہمارے پاس پورے اگلے مہینے کی بکنگ ہے یہ گھر تمہارا ہے کیا کیوں ہمارا نہیں ہو سکتا کیا دیکھیں صاحب پانچ روپے ہفتہ لگے گا ہم تمہیں پانچ ہزار دیں گے آہا 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 لاؤ بھائی پانچ ہزار لاؤ آہا 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 مارنے کی کیا ضرورت ہے آپ کے پاس اگر قرائے نہیں ہے آپ موفت میں رہ جائیے آپ کو گھر چاہیے یا میری جان چاہیے تمہاری آہا آہ 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 ہے کسوس لگی ہم آمین چھوڑ آمین �V Wolay کیوں مر رہا ہے اسے تجھے بھی مر رہا ہے کیا چڑھا گیا سے اب میں بھاگتا نہیں بھاگاتا ہوں ایسا کیا ایسا ایسا بھاگے سارے جیسے پور پولیس کو دیکھے بھاگتا ہے چور کون ہے وہ یا تو نکال میرے پانچ سو کون سے پانچ سو روپے شیوہ یہ وہی آدمی ہے جس نے پانچ سو روپے لے کر مجھے تمہارا گھر کراہ پر دیا تھا لا میرے پانچ سو روپے واپس کر میرے پاس پانچ سو روپے ہوں تم میں دوں نا جاندونیشاہ اس سے پہلے بہت پڑ چکی ہے اور پھر اس کی وجہ سے دھم ملے نہ تم اس گھر میں آتی نہ ہی ہماری ملاقاتیں بڑھتی شہر میں نائے ہو کیا جی آمیر ساتھ چلو آرے ادھان نہیں ادھار یہ تصویر کس کی ہے میری اور میرے بھائی کی بچپن میں کھو گیا ہے اور آج تک نہیں ملا تم کہاں رہتا ہو جہاں سونے کے لیے جگہ مل جائے آج سے تمہیں ہی رہو گے یہاں لیکن کڈایا پر نہیں دوستی میں میں نے بمب اس کے کمرے میں لگا دیا ہے وہ جیسے سونے جائے گا ہم بم بلاسٹ کر دیں گے بچی تو بجھ گئی تو لو شیوہ کی زندگی کا چراغ بھی بھجھا دیتے ہیں دوکٹر صاحب یہ زخم کتنے دنوں میں بھریں گے کم سے کم تین ہفتر تو لگیں گے جس طرح اس آدمی کا جسم جلا تھا کوئی اور ہوتا تو شاید اتنے زخم برداشت نہیں کر پاتا بہت حمد ہی آدمی ہے تین تاریخ ہے نا آج ہاں پیسے لا میرے کہا جا رہے ہو تم سنا نہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کم سے کم ڈاکٹروں نے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا تین ہفتے کا خرچہ کون دے گا کیوں یہ چو روپے تم نے جمع کیا ہے یہ اس کام کے لیے نہیں تو پھر کس کام کے لیے رہے کونسا کرس چکانا ہے تجھے کونسا مندر مسجد بنوانا چاہتا کہ یہ پیسے اپنے اوپر خرج نہیں کر سکتا تُو سمجھے گا نہیں شیو میں سمجھتا ہوں میں جاتا ہوں تُو کیوں ہسپیلا چھوڑنا چاہتا ہے ارے کیا کرے گا یہ روپے جوڑ کر اگر یہ پیسے اپنے شریف پر خرج نہیں کر سکتا تو کیا مرتب اکساد لے جائے گا ایک بار ان پیسوں کو مت دیکھیں تجھے میری دوستی کا واسطہ اب تُو نے اپنی دوستی کا واسطہ دے دیا نا شیو تو اسی دوستی کے نام پر ایک کام کر دے میرا پجھے وہاں لے جا کے چھوڑ دے جہاں میں جانا چاہتا ہوں اس کے بعد میں زندگی میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا ٹھیک ہے تو جہاں بھی جانا چاہتا ہے میں تجھے ضرور لے جاروں گا بگن اتنا یاد رکھنا آج سے تیری میری دوستی ختم ملتی حصول کیک پیشنگ ماں سیسٹر اس کمری کی پیشنٹ کائے سیسٹر امرجنسی وارڈ مین امرجنسی وارڈ ڈاکٹر سے ملکیا اس نے بتایا تین طبیعت پہلے سے بہت اچھی ہے اور تو بہت جلدے ٹھیک ہو جائے گی ماں کیوں چھوٹی تسلی دیتا ہے رے پینسر جیسی بیماری سے بھلا کوئی بچا ہے ایک تو ہے جو کماتا ہے سب مجھے بھیج دیتا ہے میری بیماری نے تیرے سارے سک چھیلی ہے میں تو ایک گوش بن کر رہ گئی ہوں اگوان مجھے موت بھی نہیں دیتا ماں تم مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کے جانا چاہتی ہے اکیلا چھوڑ جائے گی اپنے بیٹے کو ماں ادھے یہ کون ہے یہ ہی تو شیوہ ہے ماں اے ادھر آنا او بیٹا جیتے رہو بیٹا اکبال ہمیشہ تیرے بارے میں چیتھی میں لکھتا رہتا ہے میرے بارے میں ہاں بیٹا یہ تجھے بہت مانتا ہے مانوں گا کیسے نہیں ماں ایک ہی تو دوست ہے میرا اور دوست بھی کیا ہی ہوں سمجھو ساتھی ہے بھائی ہے سب کچھ ہے اور ماں سچ پانے تو یہ جتنے بھی پیسے میں تیری لاج کیلئے بھیجتا رہا ہوں یہ سب اسی کے دیئے ہوئے ہیں اکبال اور دیکھنا ماں بات بات میں ڈارتا بھی مجھے تیرے گھر میں اور کون کون ہے بیٹا میری ایک ماں ہے بالکل آپ کی طرح ایک بھائی تا جو بچپر میں بچھڑ گیا پتہ نہیں ہمیں زندہ ہے یا نہیں کرن بہار آ جاؤ نہیں تو ہم پورا ہوتل چلا دیں گے بزدنوں کی طرح زندہ جل کر خود کشی کرنا چاہتا ہے کہ کیا 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 ہوتل میںوں بھی باہر سے لوگ ہیں اور ان سب کی مات کا دمیدار تو ہوگیا موٹل کا ٹوٹل زیرو ہو جائے اس سے اچھا ہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں اس دن تو ہمارے ہاتھوں سے وہ لڑکی بچا کر لے گیا تھا مگر آج اپنی جان کیسے بچائے گا صحیح بات نہیں بچے گا تو لے پھر اپنے بھگوان کا نام میرا بھگوان تو میری روٹی ہے گاران بانی 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 بیلوں بیلے آج تو نے کرن کی زندگی بچا کر اس پر بہت بڑا آسان کیا ہے کرن کی نہیں میں نے تو اپنی زندگی پچائے ہیں تیرے بینہ میری زندگی میں رکھا ہی کیا ہے میری زندگی کا کیا فروسہ میں تو روز پہلو میں موت لے کر سوتا ہوں اور موت لے کر جاگتا ہوں میرے ہوتے موت کی نہیں زندگی کی بات کر کیوں سوہاگن بننے سے پہلے ویدوہ بن جانا چاہتی ہے کیا بات کرتا ہے جیں گے تو کرن کے ساتھ مریں گے تو کرن کے ساتھ ایسا ایسا تو پھر جا آپ نے ماں کو بولتے آتے منگل کو تو دلہن بنے گی کرن اسے کہتے ہیں انگلی پکڑتے پکڑتے پہنچا پکڑنا تم یہاں مہمان بن کر آئے تھے اب جوائی بننا چاہتے ہو میں چھٹکی سے تمہاری شادی کرتا ہوں شادی شادی تو ایک بار ہم نے کی تھی صاحب نہیں ہم نے شادی نہیں کی اکبال تمہاری یہ بار سن کر میرے بھروسے کے پاؤں جگ مگانے لگے ہیں اب جب تک میں تمہاری ماں سے نہیں ملتا چھٹکی سے تمہاری شادی نہیں ہوگی رام بھروسے جی نے تو بول دیا چھٹکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنی ماں کو لے کے آ میں ماں کو کہاں سے لے کے آؤں گا بھگوان تو ہی کوئی راستہ دکھا دے تو ہی بھیج دے کسی کو بھیج دے بھیج دیا پرماتما نے میری سن لی ماں پرماتما تمہیں میری شادی کے لیے بھیجائے کیا ہاں نشا کو میرے لیے بھیجائے میری شادی کے لیے تیری شادی ہاں ہاں میری شادی وہ میرا ہونے والا سسور ہے نا رام بھروسے ہوتل کا مالک وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینے کو تیار ہے لیکن اس سے پہلے وہ میری ماں سے ملنا چاہتا ہے اگر نشا تھوڑی دیر کے لیے میری ماں بن جائے تو میں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے مدھو شکل بلکل میری ماں جیسی ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے میرا دماغ خراب ہوا نہیں مگر ہو جائے گا دیکھ اگر یہ میری ماں نہیں بنتی تو تھوڑی دیر کے لیے بن جائے بیٹی میں تیری ماں نہیں بن سکتا سمجھ گیا جب برا وقت آتا ہے تو کوئی کسی کی ماں بننے کو تیار نہیں ہوتا اقبال اب تجھے خود ہی کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا نمستی جی نورتہ جی رام بھروس جی آپ ہی ہیں نا جی ہاں آپ اقبال سنگھ کی ماتا جی ہیں پہچان لیا آپ نے میں اندر آ سکتی ہوں آئیے 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 واہ 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 ودواء ہونے پر بھی آپ ایسا سنگھار کرتی ہیں کیا کریں جب سے پریم روک دیکھا ہے تو ہمیں بھی احساس ہوا کہ ہم ودواؤں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے واہ 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 آپ کی شکل آپ کی شکل بلکل اقبال سن سے ملتی ہے ہاں بیٹے ماں پہ ہی جاتے ہیں نا اور بیٹی باپ پہ میری بیٹی بلکل میرے پہ گئی ہے تو کیا اس کا قد بھی آپ ہی کی طرح آجی قد کو چھوڑیے اقبال کے پتا ہے نا وہ بھی بڑے چھوٹے قد کے تھے پہلے پہلے تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس کے بعد میں نے نبھا لی اور آپ خود ہی سوچئے آپ کی بیٹی اور ہماری کتنے اچھی نہیں آئی 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 بیٹی 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 دیکھئے آپ چندہ مت کیجئے میری بیٹی بلکل آپ کو تکلیف نہیں دے گی آپ بستر پر بیٹھ کر ساری زندگی حکومت کیجئے ہم حکومت کیوں کریں گے اگر ہم بستر میں رہیں گے تو وہ ہمارے ساتھ بستر میں رہیں گی ہم اسے اپنے نظروں سے دور نہیں ہونے دیں گے ہاں باپ کیجئے میں نے آپ کو آنے کی تکلیف دی تکلیف کہے کی تکلیف تو ہمیں ایک بار ہوئی تھی زندگی میں ایسی تکلیف ایسی تکلیف ایسی تکلیف گاؤں میں تکلیف محلے میں تکلیف آگے تکلیف پیچھے تکلیف اوپر تکلیف نیچے تکلیف تکلیف ہی تکلیف لیکن ہم نے افوت تک نہیں کی بیٹا ماں پر جائے تو ایسا اقبال بھی بلکل آپ کی طرح بات کرتا ہے لیکن صرف آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ وہاں پر تھے نہیں نہیں آپ وہاں پر نہیں تھے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ وہاں نہیں تھے وہاں تو صرف وہ تھے اقبال کے پتہ آپ جلدی کیجئے ہماری ہونے والی بہو سے ملوائی نا ہمارا دل کتنا بیچ ہے نورا ہے پڑھا رہا ہے ہاں ہاں چلے 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 اسہی پڑپڑھگئے پورا چلے چلے چلے��ے چلے چھنگی کی ماں چھنگی کی ماں دیکھو کہون آیا ہے بohnہتا Unity نمستے なمستے نمستے یہ کیا کر رہی ہو تم تم پیروں میں نہیں تم تو ہمارے جگر میں رہتی ہو ہمارے جگر کے ٹکڑا ہو کتنی پیاری لگ رہی ہو تمہیں نظر نہ لگ جائے ہاں جی چاہت Radha تمہیں چومتی رہوں بیٹی بیٹی جاؤنے کے لئے چاہ بڑھا کے لاؤں نہیں اسے مجھ سے الگ مت کیجئے گا چاہے آپ بنا کے لائیے گا میں چاہے چھوڑ سکتی ہوں لیکن ان سے دور نہیں رہ سکتی کوئی بات نہیں میں بنا کر لاتی ہوں چاہے چھوڑ بنا کر لاتی ہوں نمستے نمستے میں اندر آ سکتی ہوں آئیے آئیے آپ یہ رام بھروسہ جی ہیں یہاں میں ہوں جی میں اکبال کی ماں ہوں آپ اکبال کی ماتا جی ہیں کیوں آپ کو کوئی شک ہے نہیں کیا ہے کہ اکبال کے پیتا کو زیادہ ساؤنڈ سالوں نے پسندتے ہوں اچھا اچھا لیکن اکبال مطاب پر ہی گیا ہے اچھا 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 بیٹا ہمیشہ باپ پر جاتا ہے جی اور بیٹی ماں پر ایک بات پوچھو پوچھئے نا اکبال سنگھ کا باپ تو ایک ہی تھا نا کیا مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ اکبال سنگھ کے باپ کی دو پتنیاں تھی چی وہ کبھی اسے نہیں کر سکتی تھی آپ کیسے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں جی میں بہک جاؤں گا آپ بیٹھئے اب بیٹھئے بیٹھئے آپ بھی اکبال سنگھ کی مطلب ہیں بابا کیا پہچانا آپ نے سارے گاؤں والے کہتے ہیں میری اور اکبال کی شکل بہت ملتی کیوں نہیں بیٹا ہمیشہ ماں پر ہی جاتا ہے ماں پر نہیں باب پر کچھ بھی ہو دیکھئے ایک ماں تا جی یہ بیٹھی ہے دیکھئے دوسری ماں تا جی آپ ہیں تیسری ماں تا جی اندر بیٹھی ہے اب تو مجھے وہ بھی ڈکلی معلوم ہوتی ہے میں اسے ابھی لے کر آتا ہوں اگر پہلے معلوم ہوتا تم آ رہی ہے تو میں ماں نہیں بنتا کچھ بھی کہو تم لگ بہت اچھی رہی ہو چل چھوٹی میں نے سوچا تمہارا دوست ہے کہیں تم برا نہ مانچا اس لئے میں چلی آئے آئیے 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 چھوڑیے نہ کلائی مر جائے گی یہ دیکھئے میں ابھی پلس کو گنا کر لاتا ہوں یہ میرے ساتھ دھوکہ ہے میری بیٹی کے ساتھ دھوکہ ہے نہیں نہیں رام بھروس جی یہ دھوکہ یہ دھوکہ نہیں ہے رام بھروس جی یہ تو ہم دونوں کی محبت کے امتحان کا نتیجہ نکلا ہے دیکھیں نہ ہماری محبت اتنی پاک ہے کہ ہمارے دوستوں نے بھی اپنے قیمتے وقت کی قربانی دے دی اب اب یہ شادی ہو جانی چاہیے نہیں ہو جانی چاہیے نہیں یہ شادی مجھے منظور ہے مجھے یہ شادی ہرگز ہرگز منظور نہیں مجھے رنجیت پسند نہیں لیکن ہمیں پسند ہیں اور ہم اس کے باپ کو زبان دے چکے ہیں میں بھی کسی کو زبان دے چکے ہیں کون ہے وہ کیا نام ہے اس کا شیوہ اور شادی ہوگی تو شیوہ سے ہمارا فیصلہ سنتی جاؤں بے ساکھی کے میلے پر تمام کاؤں والوں کے سامنے ہم تمہاری اور رنجیت کی شادی کے اعلان کر رہے ہیں ڈھاکور صاحب کا فیصلہ جاننے کے بعد آج ان پھولوں کے سائے میں کارنے چک رہے ہیں بہتر یہ ہی ہے تو مجھے پھول جاؤں تم مجھے بھول سکتے ہو میری بات کچھ اور ہے نیشا محبت کی مجبوری کیا مانے رکھے گی جب تمہاری شادی کے اعلان ہوگا اعلان ہوتے ہی نیشا بھاگ کر سب کے سامنے تمہاری باہوں میں آ جائے گی نیشا ہاں شیوہ محبت کرنے والی ٹوٹ جاتے ہیں مگر جھکتے نہیں پانڈی جی جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کس لی بلا ہے دیکھو اس پڑیا میں بھیوشی کی دوا ہے اسے تم ماتا کے پرشاد میں ملا کر میلے میں نیشا کو کھلا دینا نہیں لیکن لیکن کچھ نہیں پانڈی جی اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم یہ بیساک ہی اوپر جا کر ہی مناو گے وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ پوزہ ختم ہو چکی اور اب خامدان کی روایت کو قائم ہٹے ہوئے اس سال بھی ہماری طرف سے ساری جنتہ میں ڈیوی کی پوزہ کا پرشاد بادہ جائے موسیقی اس سے پہلے ایک کمیلے کی کاروائی شروع ہو اس خوشی کے موقع پر ہم آپ سب کو ایک خوشخبری دینا چاہتے اگلے اتوار کو ہم نے اپنی بیٹی نیشا کی شادی تھاکو رنویر سنگھ کے بیٹے تھاکو رنجی سنگھ سے تیگی اعلان ہوتے ہی نیشا بھاگ کر سب کی سامنے تمہاری باہوں میں آ جائے گی موسیقی 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 اس سے کہے یہ مشکل دشمن ہے اپنا ہی دل کوئی بھی زور اس پہ چلتا نہیں یہاں غستاخی مافو ہو ہے جانے جہاں موسیقی 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 ناراض میں سبھتے کر میں خطا نہیں ہوں سننے میرے دل پر میں بے وفا نہیں ہوں اپنوں سے نہیں ہوتے اس طرح فتوں گستافی ماف ہو اے جانی جہاں جانے جہاں جانے جہاں جانے جہاں گستافی ماف ہو اے جانی جہاں گستافی ماف ہو موسیقی 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 شیوہ، اس گول میں دے شیوہ آنکھا کوئی آدمی نہیں رہتا پینے کے لیے پانے ملے گا ماجی پانے ملے گا ہاں ہاں بیٹا پانے کیوں نہیں ملے گا کھالی پیٹ پانے نہیں پیتے پہلے روٹی کھالو مگر یہ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے لے جا رہی ہیں تم بھی تو میرے بیٹے جیسے ہو ایک تم کھالو ایک وہ کھالے گا لو پردیسی ہو جے کیا کام کرتے ہو تلاش کس کی تلاش ایک آدمی ہے شیوہ شیوہ ادھار کی زندگی جی رہا ہے ماجی مگر کب تک جس دن مشمل کیا 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 ہے اس نے جو کیا ہے اس نے اس کے لیے اسے پشتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا میرا نام کرن ہے اور کرن سے تشمنی کرنے والا آج تک زندہ نہیں بچا ہے یہ شیوہ کے اب دن پورے ہو چکے ہیں لائے پانے بلائیں اگر یہ شیوہ تک پہنچ گیا تو اسے مار ٹھلے گا شیوہ دھنیواد ماجی سنا ہے شیوہ اس سے گاؤں میں رہتا ہے آپ جانتی ہیں اسے ہاں کہاں رہتا ہے وہ نہیں نہیں رہتا تھا پہلے رہتا تھا اب تو وہ پہاڑ کے اس بار چلا گیا شکریہ ماجی آج آپ کے ہاتھوں روٹی کھا کر مجھے ایسا لگا جیسے اپنی ماں کے ہاتھوں بنی روٹی کھائی ہو آپ میرے لئے دعا کرنا کہ میں اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاؤں مجھے شکریہ جیسے بھلز موسیقی 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 آپ نے تو ٹھیکی راستہ بتایا تھا میں ہی غلطی سے بچ گیا گیا یا شاید ماں کے دعا نے مجھے بچا لیا کہ شباہ ہے گھر پہ نہیں نہ جانے کیوں آپ کی باتوں پر اعتبار کرنے کو جی جاتا ہے گھر پر نہیں تو کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا میری زندگی میں اپسر شیوہ کا انتظار ہے وہ جا کہیں بھی ہوگا کرنوں سے ڈھوڑنے کا لے گا کون تھا ماں کوئی نہیں تو کہاں جا رہا ہے میں ذرا باہر جا رہا ہوں نہیں نہیں دیکھ نہیں رہا موسم کتنا خراب ہے تھوڑی دیر میں باپس آ جاؤں گا کہہ دیا نا تو گھاں سے باہر نہیں جائے گا پر کیوں بیٹا کبھی تو اپنی ماں کا کہنا مان لیا کر تو ایسا کیوں کر رہی ماں تیرا حکم سر آنکھوں پر چل نہیں جاتا آپ تو خوش ماں او ماں میں ذرا جا کر فصل دے کر آتا ہوں رات جتنی بارش ہوئے اس سے تو لگتا ہے کہ شیوہ بیٹا میرا دل بہت ڈر رہا ہے تو گھے تو پر مچ جا کیوں کیا بات ایک آدمی کل سے تیری پوشتاش کر رہا ہے وہ تیرے خون کا پیسہ ہے کون ہے وہ کوئی بھی ہو تو نہیں جائے گا ارے ماں پتا تو لگانے دے آخر کون میری جان لینا چاہتا ہے شیوہ اس کے آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے خون تو میرے جسم میں بھی ہے ماں دیکھ کر تو آؤں کون ایسا مائی کا لال ہے نہیں تجھے میری کسا تو میرا مرا ہوا مو دیکھے گا ماں پیٹا تیرے سیوا میرا دنیا میں کوئی نہیں میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے اب تجھے نہیں کھونا چاہتی رکھ میرے سر پہ ہاتھ اور کسم کھا جیسا مائی کہوں گی ویسا ہی تُو کرے گا ماں شیوہ کی ماں کو کرن کا سلام بھگا دیا نا آپ نے وہی کیا جو ایک ماں کو اپنے بیٹے کے لئے کرنا چاہیے آج آپ کی ممتہ دیکھ کر میں سے بھی اپنی ماں یاد آگئی اور اسی ممتہ کی قسم ماں شیوہ آپ میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا نہیں نس نہیں آج میں کچھ نہیں پی سکتے آج میرا کروہ چود کا عورت ہے ماں تُو کروہ چود کا عورت رکھتی اس کا مطلب میرے پتہ جی زندہ ہے ماں کہاں ہے وہ کون ہے وہ تُو نے آج تک مجھ سے یہ بات چپائی کیوں مجھے کیوں نہیں بتایا تُو نے ماں کیا بتا تھی انہیں تیری نظروں سے کرا دی تھی یہ بتاتی کہ دوسری عورت کے لئے مجھے گھر سے نکال دیا دوسری عورت ماں میرے پتہ جی کا نام کیا ہے کہا رہتے ہیں وہ ماں بول ماں تجھے میرے سر کی قسم ہے ماں بول اس پر دوسری عورت یہ دوسری عورت اگر 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 توڑنے کے لئے تھاک 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 اس پیار اور شفقت کا بہت بہت شکریہ لیکن میں نے ابھی تک آپ کو اس بات کا حق نہیں دیا کہ آپ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں میں نے تو صرف ایک تصویر کا شیشہ توڑایا تھاک آپ کی طرح کسی معصوم کا دل نہیں توڑا میں نے کس کی بات کر رہے ہو تم اس جرم کی جو آپ نے پچیس سال پہلے کیا تھا کیسا جرم نئی بیوی کے سواگت میں اپنی پہلی بیاتا بیوی کو اپنے گھر سے نکال دینا کیا یہ جرم نہیں اپنا دل لاشن کرنے کے لئے اپنے گھر کے چراک کو اندھیروں میں جھوک دینا کیا یہ جرم نہیں اپنی خوشی کے لئے اپنوں کی ہسیاں چھین لینا کیا یہ جرم نہیں تم اس کے بیٹے ہو کیوں اپنا بیٹا کہتے ہوئے شرم آتی ہے آپ کو اب میں بھی اپنے آپ کو آپ کا بیٹا تب ہی کہوں گا جس دن میری ماں کو اس کا حق واپس ملے گا میں اسے لے کر آ رہا ہوں تھاکر صاحب اگر وہ اس گھر کی مال کے نم آنی گئی تو آپ کے خون کی تسم ہے تھاکر صاحب میں آپ کی حویلی کو نیو سے اکھار کر ہوا میں اڑا دوں گا موسیقی 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 درد کیسا ہے درد کم ہے ایک غیر انجانے آدمی کے لیے آپ نے جو کچھ کیا اسے زندگی بھار یہ دل بھولا نہیں سکے گا اب میں چلتا ہوں نہیں نہیں ابھی نہیں جب یہ پٹیاں کھل جائے تب اچھا آپ کہیں باہر جا رہے ہیں مجھے کسی کی تلاش ہے بہت دنوں سے ٹھونڈ رہا تھا تجھے اچھا تو وہ تم تھے ہاں وہ میں ہی تھا پتا وہ لڑکی کہاں ہے کون سی لڑکی جسے تم میری پیٹ پیچھے اٹھا لائے تھے لڑکی میرے حوالے کر دو لڑکی کا بہانہ چھوڑ اگر جیل کا دھوڑا ایسا پورا کرنا ہے تو یہ پسٹول پھیک اور دیکھ مرد کی مردانگی اور دیکھنے یجوارد 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 اچھی ہم آج 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 ڈجن 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 تم دونا بھائی ہو میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا بڑے بھائی جس کے لئے مجھے تیری نصروں میں شرمیں دھاؤنا پڑے پر وہ کھانا کیوں نکاتی کیا معلوم صاحب کل سے چببی میں کھانا لے جاتا ہوں اٹھاکا باہر پھینک دیتی ہے ہر بگ چلاتی رہتی ہے مجھے چھوڑ دو مجھے باہر نکالو ٹھیک ہے تمہاں میرے ساتھ میں دیکھتا ہوں اسے میرے ساتھ برگ چیز موسیقی موسیقی مشہ یہ کیا کر رہے ہو تم یہاں کیسے آج پہلی بار ٹھیک جگہ پر آئی ہوں مجھے ماف کر دو رنجیت میں نے تمہیں غلط سمجھا وہ شیوہ He's a third race man شانت ہو وہ سونا کو اٹھا کر لے گیا Really? ڈیڈی ٹھیک کہتے تھے دوستی ہمیشہ برابر والوں سے ہی کرنی چاہیے تم مجھے معاف کر سکتے ہو نشہ دارلنگ کیسی باتیں کر رہی ہو I love you darling I love you اور اس خوشی میں ہم دونوں مل کر پیئیں گے تو ماں کے لی نہیں مانسک اسکیوز می دیکھو ہم دلہ بیزی ہیں اور ہمیں ڈسٹرپ نہیں کرنا اگر ہم بلائے تو بھی نہیں موسیقی 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 پیاس تمہاری ہے جامحانے ہے آج سبھی آلے نام دوھارے ہے کلان بکوی با کلان بکوی با کلان بکوی با کلان بکوی با لارا نو رارا مرضی با کلان بکوی با رو سبھیار با کلان بکوی با کلان بکوی با کلان بکوی با کلان بکوی ب leash موسیقی 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 ہمیں گھٹیا باپ کی گھٹیا اولاد لڑکی خود اٹھا کر لے جاتے ہو اور نام لیتے ہو شیوہ کا میرے ہی بھائی سے میری دشمنی کراتے ہو تو جیسے کتے کا جینا ٹھیک نہیں ہے ہمیں گھٹیا چھو چھوڑا مجھے ہمیں گھٹیا اکبار اکبار چکے یا مطانا یا سب پام بیچے ہیں ایم بھین میں آریکن اکبار نہیں چھوٹکی اپنی جان خطر میں مدار ہوتا میں میری خسم ایم آرہی ہو کمینے چھوڑ موسیقی 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 دسا تو نے میری جان بچائی ہے میں تمہارے کیا بات کرتا ہے جان بچانے والا تو اوپر والا ہے تجھے یاد ہے ایک بار میں اسے پانی میں تھا اور تو باہر تھا آج تو دلدل میں تھا میں باہر تھا بھائی جان تو ایک بار میں نے بچائی اس سے پہلے یہ بتا شیوہ کہاں ہے شیوہ وہ شیوہ تو ٹھیک ہے نا بلکل ٹھیک ہے ہم سے ہے زمانہ نہیں بیٹی زمانہ ہم سے نہیں زمانہ زمانے والے سے ہے شیوہ بیٹے ہمیں ماف کرنا ہم نے تمہیں غلط سمجھا تو غلطی صدھار لیجے نا ان دونوں کی شادی کر دیجے شادی ہوگی اور بڑی دھوم دھام سے ہوگا آجی صاحب شادی تو ایک بار ہم نے کی تھی کیا دھوم تھی کیا دھام تھا کہیں رادہ تھی کہیں شام تھا کہیں سیتہ تھی کہیں رام تھا ہر زبان پر ہمارا ہی نام تھا موسیقا 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 موسیقی